السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے سبق نمبر چھے کا من الصوری الى التماثیل بسم اللہ الرحمن الرحیم من الصوری دیکھیں صورتن کی جمع صور ہے مطلب تصویروں سے الى التماثیل تماثیل کیا ہے؟ تمثالن کی جمع ہے تمثالن جمع تماثیل ایک پیش آئے گا اس پر تماثیل اس کا مطلب ہوتا ہے مجسمہ اسٹیچو جس کو بولتا ہے نا اسٹیچو مجسمہ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک پوری دنیا صرف تصویروں سے ان اسٹیچو کی جانب اور مجسمے کی جانب منتقل ہو گئی یعنی پہلے وہ صرف تصویریں بنا کر رکھتے تھے ان کو دیکھتے تھے پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ترکھتے ہوئی اور لوگوں نے مجسمہ اسٹیچو برانے شروع کر دیا تو وہی بتا رہے ہیں کیسے کیسے بدپرستی پھیلے اور لوگ منتقل ہو گئے تصویروں سے مجسموں کی جانب کنورٹ ہو گئے ٹھیک ہے انتقلہ کنورٹ ہو جانا پہلے صرف تصویریں بنا کر رکھتے تھے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا انہوں نے اسٹیچو برانے شروع کر دیا وعملو اور انہوں نے بنا دیئے میں نے آپ کو دیدہ عمیرہ یعملو کام کرنا بنانا دونوں ترجمہ آتا ہے اور انہوں نے بنائے لِسَّالِحِينَ نیک لوگوں کے تماثیلہ اسٹیچو کثیرتاً بہت سارے اور انہوں نے نیک لوگ کے بہت سارے اسٹیچو بنا دیئے وَوَضَعُوْهَا وَضَعِضَعُوْ رَخْنَا اور انہوں نے رکھ لیا ہا ان کو کن کو اسٹیچو کو اور انہوں نے ان کو رکھ لیا فِي بُیُوتِهِمْ اپنے گھروں میں وَفِي مَسَاجِدِهِمْ اور اپنی عبادتگاہوں میں مسجد کا مطلب ہوتا ہے عبادتگاہ ٹھیک ہے اس زمانے میں جس طرح کی آگ کی مسجدیں ہیں اس طرح کا تو جو یہ تصور نہیں تھا عبادتگاہ ہوتی تھی عبادت کرنے کی جگہیں تو عبادتگاہ کام ترجمہ کریں گے اور اپنی عبادتگاہوں میں وَقَنُ يَعْبُدُونَ اللَّهَ اور وہ اللہ کے عبادت کرتے تھے یعنی ان کی پہلے کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے عبادت کرتے تھے لَا يُشْرِقُونَ بِهِ شَيْعَا وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے عشرقَ يُشْرِقُ شریک کرنا اور وہ شریک نہیں کرتے تھے اللہ کے ساتھ شیعن جو ہے کسی کو بھی شریک نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے وَقَنُ يَعْرِفُونَ اور ان کو معلوم تھا وہ جانتے تھے اَنَّ هَذِهِ تَمَاثِيلُ لِسْصَالِحِينَ کہ یہ نیک لوگوں کے استیچو ہیں ان کو یہ بھی پتا تھا جس وقت انہوں نے استیچو بنائے کہ نیک لوگوں کے صرف اور صرف کیا ہیں استیچو ہیں وَأَنَّ هَذِهِ حِجَارَةٌ اور بے شک یہ پتھر ہیں یعنی یہ بات بھی معلوم تھی کہ یہ پتھر ہیں ہاں دی ہی یہ حجارت پتھر ہیں لا تنفعو نفع نہیں دیتے ہم ان کو وَلَا تَزُرُّ اور نہ ہی نقصان دیتے ہیں ہم ان کو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں وَلَا تَرزُقُهُم رَزَقَ يَرْزُقُهُ کا مطلب ہے رزق دینا روزی دینا ٹھیک ہے اور نہ ان کو روزی دیتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّقُونَ بِهَا تَبَرَّكَ يَتَبَرَّقُ برکت حاصل کرنا اور لیکن وہ برکت حاصل کرتے تھے وَلَا كِنَّهُمْ اور لیکن وہ برکت حاصل کرتے تھے بِهَا ان کے ذریعے سے وَيُعَظِّمُونَ اور تعظیم کرتے تھے عَظَّمَ يُعَظِّمُ تعظیم کرنا جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے تعظیم کرتے تھے ہا ان کی ان کی تعظیم کرتے تھے کیوں لِأَنَّهَا تَمَاثِيلُ لِسَّالِحِينَ کیونکہ وہ تَمَاثِيلُ لِسَّالِحِينَ نیک لوگوں کے ان کی تعظیم اس لئے کرتے تھے اور ان سے برکت اس لئے حاصل کرتے تھے کیونکہ لِأَنَّهَا کیونکہ وہ تَمَاثِيلُ مُجَسَّمِ سَتَمَاثِيلُ لِسَّالِحِينَ نیک لوگوں کے وَقَثُرَتْ هَذِهِ تَمَاثِيلُ فِيهِمْ قَثُرَا يَقْثُرُ زیادہ ہونا قَثُرَتْ فِيهِمْ مَاظِئِهِ اور زیادہ ہو گئے حَذِهِ تَمَاثِيلُ یہ مُجَسَّمِ فِيهِمْ ان میں اور یہ مُجَسَّمِ ان میں بہت زیادہ ہو گئے بڑھ گئے وَقَثُرَتْ عَظِيمُهَا اور ان کی عظمت بڑھ گئی قَثُرَتْ زیادہ ہونا تعظیم بولتے ہیں عظمت کو عزت کو اور ان کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی قَثُرَتْ زیادہ ہونا بڑھنا وَإِذَا مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ وَإِذَا اور جب مَاتَ مَرْ جَاتَا اور جب مر جاتا فِيهِمْ ان میں سے رَجُلٌ صَالِحٌ کوئی بھی شریف آدمی کوئی بھی نیک آدمی جب ان میں سے مر جاتا تو کیا کرتے وہ عَمِلُو بنا لیتے لَهُ اس کا تِمْثَالًا ایک مُجَسَّمَہ ایک اسٹیچو اس کا ایک اسٹیچو بنا لیتے اس کا ایک مُجَسَّمَہ بنا لیتے وَسَمَّوْهُ سَمَّا يُسَمِّ کا مطلب ہے نام رکھنا وَسَمَّوْ جب مذکر غائب کا سیغہ ہے اور وہ نام رکھ لیتے اس کا یعنی اسٹیچو کا نام رکھ لیتے بِسْمِہِ اسی نیک آدمی کے نام سے ہی مطلب وہ اسی کے نام سے یعنی جو آدمی مرتا اسی کے نام سے اس اسٹیچو کا نام رکھ لیتے تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا چھتا سبق انشاءاللہ اگلی سبق اگلی ویڈیو میں وَسَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ